ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اور ہمارے بجٹ اکنومکس کو دیکھنا چاہیے اب یہ ایک بل آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں یہ ایک ریسٹوئنٹ کا میں نام لینا چاہتا اس وقت ایک کھانے کا بل ایک وقت کے کھانے کا بل جو صرف آٹھ آدمی نے کھانا کھایا ہے اس کا بل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل بل بنا ہے ترپن ہزار دو روپے ترپن ہزار دو روپے اس میں کم از کم تین کھاندان پورا مہینہ کھانا کھانا کھا سکتے ہیں اب انہوں میں کیا کھایا ہے یہ میں کوئی دکھا دیتا ہوں یہ چھے جولائی کا بل ہے دوہزار تئیس ٹھیک ہے منٹ مارگٹا منڈرل وارٹر ٹھیک ہے مٹن بوٹی فریش فش فنگر فش مٹن شنواری ٹھیک ہے ترکش بار بی کیو فریش سیلیڈ پلین نان ٹھیک ہے کنداری رام مٹن ہنزائی کباب سپیشل سوپ نمکین لسی کا جگ دو پی این اونے اور کول ڈرنک ٹن آٹ لی ہیں ہارٹ بندے تھے اور یہ اب بل دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار ناؤہزار دوہزار ناؤہزار پانچ سو اس طرح کرتے کرتے سنتالیس ہزار سات سو پچاس کا بل بنا ہے اور ان کا ٹوٹل بل وہ ٹیکس سو سرس چارجز ملا کے ٹرپن ہزار دوہ پہ بن گیا تو ہمیں اپنا اور اپنے ملک کا خیال کرنا چاہیے اور اس کو اپنے بجٹ کو منیش کریں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیئے ہی ہیں تو وہ کسی غریب کی خدمت کے لیے استعمال کر دیں نہ کہ اپنی ذاتی روح کی تسکین کے لیے استعمال کر دینے چاہیے اللہ تعالیٰ آپ سب پہمین آصر ہو اللہ حافظ پاکستان